سلام علیکم ویلکم ٹو کوک بک پہ اروج امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور سردی بہت شدید ہے سردی میں اپنا بہت زیادہ خاص خیال رکھیں اور ویڈاوٹ پیسٹنگ اینی فردر ٹائم ہم آج کی ریسیپی طرف جاتے ہیں آج میں بنانا چاہ رہی ہوں چکن کھڑاہی ہماری دیسی فیملیز میں سپیشلی پنجاب کی فیملیز میں چکن کھڑاہی بہت ہی فیمس ٹیش ہے جب بھی مہمانوں نے آنا ہو تو بہت جلدی بن جات ہے اور بہت پسند کی جاتی ہے دافتوں پر بھی سپیشلی چکن کھڑاہی کو ایڈ کیا جاتا ہے کیونکہ بہت جلدی اور بہت ہی زبردست قسم کی بنتی ہے تو آج جی میں آپ کو گھر کے مثالوں سے بہت ہی ایزی طریقے سے چکن کھڑاہی بنانا سے کھا رہی ہوں چیزیں نوٹ کر لیں سب سے پہلے جو ہے میں نے چکن لیا آلموسٹ 500 گرمز تین سے چار ٹیبل سپونز میں نے دہی لی ہے لہسن ایدرک کا پیسٹ ہری مرچیں تین سے چار دو سے تین بڑھر س سائز کے اگر میں نے ٹیماتر لیا تو آپ درمیانے سائز کے آلموسٹ پانچ شئی ٹیماتر لیں گے کیونکہ کڑاہی میں اصل ٹیٹ ٹیسٹ جو ہے وہ ٹیماتروں کا ہی آتا ہے اس کے ساتھ جو ہے میں نے دو درمیانے سائز کے پیاز جو ہیں جو فائنلی چوپٹ ہیں اور مسالے جو میں نے گھر کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بہار سے لینے پڑے لال مرچ کٹی ہوئی لال مرچ میں نے پیسے ہوئی بھی ڈالی تھی لیکن یہاں پہ میں نے کٹی ہوئی سی جو ہے وہ سامنے شو کی ہے لیکن میں نے تھوڑی سی ڈالی تھی لیکن آپ لوگوں کے اوپر ڈپینٹ کرتے ہیں اگر آپ دونوں مرچے الگ سے ڈالنا چاہیں ویسے جو ہے خالی کٹی ہوئی مرچ سے بھی کام چل جائے گا حلدی لیا ہے نمک کالی مرچ ثابت گرم مسالہ لیا ہے اور جی ہم اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگ ایک دفعہ پھر انگریڈینٹس کو ایک اچھے سے دیکھ لیں دہی جو ہے وہ میں نے تیار سین سے چار ٹیبل سپونز جو لیا یہ بیٹ ہوا وہ نہیں ہے لیکن جب آپ چکن کڑاہی میں ڈالیں گے تو آپ نے اس کو اچھے سے بیٹ کر لینا ہے ادھر وائز جو ہے وہ دہی کی پھٹکیاں بن جاتی ہیں جو کہ بہت بری لگتی ہیں اوکے جی سب سے پہلے میں نے پیان رکھ دیا ہے اور 3-4 ٹیبل سپونز آئل جو ہے وہ میں نے ڈال کے اس میں پیاز فرائی ہونے کے لیے رکھتی ہیں اچھا کڑاہی کے جو پیاز ہیں وہ بلکل باریک فائنلی چوبڈ ہونے چاہیں ادھر وائز وہ پھر جو ہے مسالہ صحی نہیں بندہ اور ایک چیز آپ نے اور دھیان میں رکھنے کہ آپ کو دو پیانس چاہیے ہوں گے چکن کڑاہی بنانے کے لیے کیونکہ ایک پیان میں میں ٹیماتر پیاز اور نمک میرچنے ڈال کے اچھے سے مسالہ بناوں گی اور دوسرے پیان میں میں چکن کو الگ سے فرائے کر دوں گی اور تھوڑے سوائل میں اس کو چکن کو فرائے کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کڑاہی میں بلکل 1-2 ٹیبل سپونز منوائل ڈال کے چکن کو ہلکے سے ساتے کر دیا ہے اسی یہ ہوتا ہے کہ چکن تھوڑا سا سوفٹ بھی ہو جائے گا اور تھوڑے سی سمیل وغیرہ وہ ختم ہو جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ جب ہم برائیلر چکن کی چکن کڑاہی بناتے ہیں تو جب ہم اس کو مسالے کے اندر ہی جو ہے اس کی بنائی کرتے ہیں تو چکن جو ہے برائیلر جو ہے کیونکہ بہت جلدی گل جاتا ہے تو وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور بہت ہی عجیب سا لگتا ہے جب چکن کڑاہی میں آپ کی بوٹیاں ٹوٹی ہوئی آئیں تو وہ بہت کوئی اچھا اس کا جو ہے نا وہ امپریشن بھی نہیں آتا اور وہ چکن بلکل جو ہے نا وہ ریشہ ریشہ بھی ہونے لگ جاتی ہیں اس چھوٹی بوٹیاں اور تو اس لیے جو ہے میں چکن کو الگ سے فرائی کروں گی اور پھر پیاز ہوں اور ٹوماٹر کے جو مسالہ بنا ہوئے اس میں ایڈ کر کے اس کی اچھے سے بنائی کر لوں گی اوکی جو پیاز ہمارے گولڈن براؤن ہو گئے تھے تو اس میں میں نے جو ہے وہ چار سے پانچ درمیانے سائز کے ٹوماٹر رکھے ہوئے تھے وہ ڈال کے میں نے اچھے سے انہیں پکانا شروع کر دیا ہے جیسے ہی ٹوماٹر تھوڑے سے سوفٹ ہوں گے تو پھر ہم جو ہے اس میں باقی مسالے ایڈ کریں گے اچھے ایک چیز آپ نے دھیان میں رکھنے کی لیسے ندر کا پیسٹ آپ دیکھیں گے کہ میں اس میں جو ہے پیازوں والے مسالے میں نہیں ڈالوں گی میں جب چکن کڑاہی میں میں نے فرائی ہونے کے لیے رکھا تھا تھوڑے سے آئل میں تو میں نے سب سے پہلے اس دو چمچ آئل میں جو میں نے لیا تھا اس میں لیسے ندر کا پیسٹ ڈال کے ہلکا سے پھر میں نے اس میں چکن ڈالا اور اس کو فرائی کیا تو اس لیے ہم مسالے ملک سے جو ہے وہ لکھ سے ندر کا پیسٹ نہیں ڈالیں گے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارے مسالے نمک کالی مرش سابت گرم مسالہ کٹی ہوئی لال مرش حلدی سب کچھ جو ہے وہ میں نے مسالے میں ڈال دیا ہے ٹیماٹر پیاس کے اور اس کو اچھے سے ہم بنائی کرنے گے موسٹ امپورٹنٹ چیز آپ کی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی بنائی بہت اچھے سے ہوئی بھی ہو مسالہ آپ کا جب گھی چھو بھونے لگ جائے تو اس کے بعد آپ نے دہی ڈال کے دوبارہ سے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے تو جی یہاں پہ جو میں نے دہی لیا ہو تو وہ بھون لیا ہے اس میں مسالے میں ڈال کے اور ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں چکن جو میں نے ہلکا سے لائٹ سا فرائی کیا تھا اس کا جیسے ہی کلر چینج ہوا میں نے اس کو فورا نکال لیا بہت زیادہ دیر فرائی نہیں کرنا کیونکہ چکن زیادہ فرائی کرنے سے سخت بھی ہو جاتا ہے اکھی جی دہی ڈال کے ایک دفع پھر ہم نے مسالے کی ا اچھے سے بیٹ کر لینا ادھر وائز اس میں جو وہ پھٹکیاں سی بن جاتی ہیں تو دہی دیکھیں ہمارا بڑا فائنلی جو ہے وہ بیٹ ہوا تھا اور مسالہ ہمارا بہت ہی زبردست لگ رہا ہے اگر آپ خوشبو سنگ سکتے تو آپ کا انداز ہوتا کہ بہت ہی زبردست ہی خوشبو آ رہی ہے تو اس میں ہم جو ہے 500 گرامز چکن ایڈ کر دیں گے اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے چکن کی اچھے سے بنائی کریں گے اور جب چکن کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے گے یعنی وہ چکن کے قریب ہوگا تو ہم اس پہ جو ہے ہلکا سا پانی کا چینٹہ دے کے ہلکا سا پانی کا چینٹہ دے کے ایک چوتھائی پانی کا جو ہے کپ میں لے کے اس کو جو ہے ہم لو ٹو میڈیم فلیم پہ جو ہے وہ گلنے کے لیے رکھ دیں گے کہ چکن میں کوئی کسر نہ رہ جائے بیسے تو برائلر چکن ہے فوراں بن جاتا ہے لیکن پھر بھی سخت بھی ہو چکن تو بھی اچھا نہیں لگتا بہت نرم ہو تو بھی اچھا نہیں لگتا تو ہم نے بہت کانچس ہو کے چکن کو بنانا ہے تو جی بھنائی ہو گئی ہے چکن کی اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے چکن کو لو ٹو میڈیم فلیم پہ گلنے کے لیے رکھ دیا ہے اس کے بعد ہم اس کو گارنش کریں گے ہری مرچوں اور دھنیے سے اور نان کے ساتھ بہت مزیگی لگتی ہے اور جو ہے گھر کی روٹی ہو تو بھی بہت مزیگی لگتی ہے تو زبردست ہی ہماری چکن کری تیار ہے انجوائے کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں اٹھ دے انڈ میں ہی کہوں گی ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک شیئر اور سبسکرائب دہ چینل پلیز تینک یو